اور اب بعد دکشن ایشیا کے لیے چنتہ بنے بانگلہ دیش کے حالات کی کرتے ہیں پور پیدار منتری شیخ حسینہ کا تختہ پلٹنے کے تیزرے دن بعد بھی بانگلہ دیش شانت نہیں ہوا ہے بانگلہ دیش کے کئی لاکھوں سے اب بھی ہنسہ اپدرب اور آگزنی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سب کے بیچ بانگلہ دیش اپنی انترم سرکار کی گھٹن کا انتظار کر رہا ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ بانگلہ دیش کی پرمک حسینی رہے نوبل پرسکار ویجیتا ارتشاسری محمد یونس انترم سرکار کے پرمک ہوں گے لیکن سرکار کا گھٹن تب ہی ہو پائے گا جب اس میں شامل ہونے والے باقی سدسیوں کے نام تیہ ہو جائیں اسے لے کر بانگلہ دیش کی سینہ پردشن کاری چھاتروں کے نیتاؤں اور راشپتی بھون کے بیچ باتچیت ابھی بھی چل رہی ہے اس بیچ بانگلہ دیش کے تمام علاقوں میں سوموار سے اب تک ہنسہ میں کئی ہندو مندروں کاروباری سنسطانوں کو نشانہ بنایا جاتا چکا ہے ہنسک بھیڑ کے نشانے پر کئی جگہ پولیس تھانے اور جیل بھی رہے بانگلہ دیش کی قریب سترہ کروڑ کی آبادی میں آٹھ فیزدی ہندو ہیں اس ہندو آبادی کے ایک بڑا حصہ شیخ حسینہ کی آبامی لیگ کا سمرتھن کرتا رہا ہے اسی لئے یہ ہندو آبادی اب پردشن کاریوں کے نشانے پر ہے شیخ حسینہ کے بھارت کے ساتھ مضبوط سمبندوں کی وجہ سے آدھکتر بانگلہ دیشی ہندو ان کے سمرتھن میں رہے لیکن اب ان بانگلہ دیشی ہندو کے لیے مشکل وقت آن پڑا ہے بانگلہ دیش ہندو بدھست کرشن یونٹی کاؤنسل نے روائٹرز کو جانکاری دی کہ ہندووں کے قریب دو سو سے تین سو گھروں اور ان کے کاروباری ٹھکانوں کو سومبار سے اب تک نشانہ بنایا جا چکا ہے ان کو لوٹا گیا ہے قریب پندرہ سے بیس ہندو مندروں کے ساتھ پتوڑ فوڑ کی گئی ہے اور کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں یہ ہنسہ شیخ حسینہ کے ستیفے سے کئی گھنٹے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی بانگلہ دیش کی ہنسہ میں کئی پترکاروں اور کلاکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا سراج گنج کے رائے گنج پریس کلپ پر بھیڑ کے ایک حملے میں ڈیلی خوب اور پترہ کے پترکار پردیب کمار کی موت ہو گئی تین ان پترکار اسمبلے میں گھائل ہوئے بانگلہ دیش کی ایک اور اکبار دیلی سٹار پورے بانگلہ دیش میں کم چکم پچیس پترکار اس ہنسہ کے دوران گھائل ہوئے ہیں ڈاکہ کے دھان منڈی علاقے میں ایک ہنسک بھیڑ نے بانگلہ دیشی گائک راہل آنند کے پیترک گھر پر حملہ کیا ان کے گھر کا فریچر اور سنگیت کا سامان جلا دیا ان کے پریوار کے لوگ بمشکل جان بچا کر بھاگ سکے راہل آنند فوک بینڈ جولو اور گان کے لیے گاتے ہیں اس بیچ بانگلہ دیش میں الف سنکھیکوں کی سرکشہ کو لے کر بھارت سرکار چنتے تھے اور وہاں کی گھٹناوں پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہیں بھارت نے بانگلہ دیش میں اپنے اچائیوں کے سبی غیر ضروری سٹاف اور ان کے پریواروں کو واپس وطن بلالیا ہے بانگلہ دیش میں جو ہنسہ ہو رہی ہے وہاں کل بننے جارے انترین سرکار کے لیے بھی بڑی چنتہ کی سب آ رہی ہے چنتہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ سرکار کے ویرود میں جو چھاتر آندولن ہوا اس میں کئی کٹرپنتی شامل ہو چکے ہیں کیا چھاتروں کے نیتہ آندولن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ان کٹرپنتی تطوے کو الگ کر پائیں گے کیا انترین سرکار کے پرمک بننے جا رہے ارتشاصری محمد یونس آندولن کی آڑ میں کٹرپنت کے اس عبال کو سبھال پائیں گے محمد یونس جانتے کہ ان کے سامنے چنوٹی بہت بڑی ہے اسی لیے انہوں نے پدوار سوالنے کے پہلے لوگوں سے ہنسہ سے دور رہنے کی اپیل کی انہوں نے کہا ہے کہ میں ان بہادر چھاتروں کو بدھائی دیتا ہوں جن کی نیتر تمہیں دوسرا وجہ دیوست سمبہ ہوا ان لوگوں کو بھی بدھائی دیتا ہوں جنہوں نے ان چھاتروں کو پورا سمرتن دیا ہم مل کر اس جیت کا سب سے اچھا استعمال کریں ہمیں اپنی غلطیوں سے اس موقع کو ہاتھ سے گوانا نہیں چاہیے ہمارا یوبا ایک نیا وشو بنانے کے لیے نیترتو دینے کو تیار ہے آئیے ہم بے وجہ کی ہنسہ سے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں ہنسہ ہماری دشمن ہے کرپیا اور دشمن نہ بنائیں شانت رہیں اور دیشت کے نرمان کے لیے تیار رہیں ادھر شیخ حسینہ کی دھر ویروڈی رہی بانگلہ دیش نیشنل پارٹی کے ادھرکش اور پور پردھار مدری خالدہ زیا نے بھی لوگوں سے ہنسہ سے دور رہنے کے لیے کہا ہے انہوں نے چھاتروں کی بہادری کی تاریخ پیارتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا سمرت بانگلہ دیش بننا چاہیے جو ساماجک نیائے پر آدھارت ہو اور جہاں کسی کا شوشن نہ ہو دیرگو دین اوششتو تھا کار پور اپنے دیش ہم نے کثا بولتے پر آر جن نو اللہر کچے شکریہ دائی گرچی امار کارابندی اوشتھائی اپنے را امار کارامکتی اور روگ مکتیر جن نو شنگرام کورے چین دواؤ کورے چین شے جن نو آمی اپنا دیر شکل کے دھن نو بات جانات چی دھانگش نو آئے پرطی شود نو آئے پرطی ہنگش نو آئے بھالو باشا شانتی او گین بھتک شماج کورے تولی بانگلہ دیش کے کئی ان نیتاؤں نے بھی شانتی کی اپیل کی ہے ان میں بی این پی نیتا اور خالدہ زیا کے بیٹے تارک رحمان بھی شامل ہیں انہوں نے کہا میں بانگلہ دیش کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں لوگتانترک راستے پر بدلہ آپ کے دور میں دھہرے اور شانتی برائے رکھیں یہ ہمارا کرتب ہے کہ ہم سبھی بانگلہ دیشیوں کو بھیدباو بری ہنسہ سے بچائیں چاہے وہ کسی بھی دھرم یا دل کے ہوں کسی وشش سبودائے کو پریشان نہ کریں بدلہ نہ لیں مسلم ہندو عیسائی بہت آستک یا ناستک کوئی بھی پیچھے نہیں چھوٹے گا لوگتانترک راستے میں اس کے ساتھ بھیدباو نہیں ہوگا ہم سبھی کو بانگلہ دیشی ہونے پر گرب ہے اس بیچ ہندوان اور ان کے مندروں کو بچانے سے جوڑی کچھ رہات دینے والی خبرے بھی سامنے آئی ہیں جیسے دھاکہ ٹریبیون نے اپنے ایک سنبھات داتا کو تین مندروں کی کبرش کے لئے بھیجا ان میں دھاکیشوڑی نیشنل ٹیمپل کی سرکشہ میں اسثانیہ مسلم اور ہندو دونوں ہی شامل دکھائی دیا ایسے ہی رامنا کالی ٹیمپل کی سرکشہ میں بھی کچھ مسلم یوک تینات دکھے لیکن ایسی کٹائیں کافی کم دکھی ہیں حالانکہ جو بھی ہے وہ بانگلہ دیش کی باقی علاقوں کے لئے ایک نظیر سے کم نہیں ہے ایسے ہی سوامی باگ کے اس کون مندر میں دو پوستر لگے ہیں جن میں لکھائے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں ڈرے نہیں بانگلہ دیش ہم سبھی کا ہے اس کون مندر کے سنچالکوں کا کہنا ہے کہ اس مندر میں ان کے سب سے اچھے سممند رہے ہیں اسی لئے انہیں کوئی ڈر نہیں ہے لیکن ایسے واقعے ابھی بہت ہی کم دکھ رہے ہیں بانگلہ دیش کے حالات بھارت کے لئے بھی چنوٹی بنے ہیں اس سب پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں سامرک معاملوں کے جانکار برمہ چلانی اور بانگلہ دیش مول کے جرمن پترکار عرفاتل اسلام صاحب جو جرمن ویب سائٹ گوئیچ ویلے کے پترکار ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا پیرا سوال تو میرا اسلام صاحب آپ ہی سے ہے اور آپ حالانکہ جرمنی میں ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے پاس لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے سٹویشن دیش میں بانگلہ دیش میں کیسی ہے اور کیا کل تھرزرے کو انٹریم گورنمنٹ کی سوریگن ہو جائے گی تھانکیو جو بات ابھی تک چل رہے تو اس میں تو یہ بات کلیر ہے کہ جو باندیش آرمی ہے وہ بہت ہی کوشش کر رہے ہیں جو آرمی چیف وہ بہت ہی کوشش کر رہی کہ انٹریم گورنمنٹ فارم ہو جائے تو اس کے لیے وہ جو پروفیسر محمد یونس ہے اس کو تو آلیڈی ہی آز بین چوچے ہیں ایڈویزر آف تیس انٹریم گورنمنٹ اور جو باقی جو ایڈویزرز ہیں وہ لے کے بہت ساری ڈسکاشن ہوا تو ملیٹری چیف نے بولا کہ کال تک اے فائنل ہو جانا چاہیے اور کال جو نوائی جو انٹریم گورنمنٹ ہے اس کا شونین بھی ہو جائے گا برمت چلانی جی جس طرح کا پروٹیسٹ چل رہا ہے اور جو ابھی ہم نے دکھایا بھی مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کا واپس آنا اس پورے پروٹیسٹ میں ایک طریقے سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ چھاتروں کے پروٹیسٹ میں جماعت گھز گئی ہے اور اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اس سٹویشن کو آپ انڈیا کے پرسپیکٹیب میں کیسے دیکھتے ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ مومنٹ تھا کس کے خلاف جاپ کھوٹا کے خلاف اور حسینہ سرکار بھی جاپ کھوٹا اس کے خلاف تھی تو یہ مومنٹ جاپ کھوٹا سے حسینہ کو ہڈانے کا کیسے بور ہو گیا اس مومنٹ کا اس کے پیچھے کونسے فرسز تھے اس مومنٹ کے پیچھے اور جس طرح کا وائلنس ہوا جس طرح کے اٹیکس ہوئے پبلک انفرسٹرکچر پر اور جس طرح سے آرمی نے کچھ نہیں کیا آرمی نے اس سٹویشن ڈیٹوریٹ ہونے دیا اس کے پیچھے انویسٹیشن ہوگا تو نہیں ہوگا کیونکہ اب تو آرمی کبزے میں ہیں جیسے پاکستان میں آرمی ڈومیننٹ پولٹیکل پورس ہے اب پنگلہ دیش میں آرمی ڈومیننٹ پولٹیکل پورس ہو گئی ہے تو انٹرم سرکار بنے گی اس پر آرمی کا ٹھپا ہوگا آرمی کی بیکنگ ہوگی اس سمیں بنگلہ دیش کو پبلک آرڈر چاہیے پبلک آرڈر کے لیے ایک براڈ بیسٹ انٹرم سرکار چاہیے بنگلہ دیش کو مگر انٹرم سرکار کے ڈسکشنز کے لیے آمی چیف نے باقی پارٹیز کو بلایا عوامی لیگ کو نہیں بلایا جی تو اس سے ساپ جائے رہے کہ یہ سرکار آمی ون سائرڈ سرکار ہوگی اور عوامی لیگ عوامی لیگ کے جو لیڈرز ہیں اور ان کے جو ایکٹیوز ہیں ان کے خلاف اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے مرڈر ہو رہے ہیں کئی سارے عوامی لیگ لیڈرز مارے گئے ہیں بنگلہ دیش میں تو اس سمیں جو لیک آف لاؤ ان آرڈر ہے بنگلہ دیش میں وہ بہت ہی ریجنل ہی بہت ہی ڈی سبلائزنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اور بھارت کے جو وائٹل انٹرس ہے وہ اُن پر دھکا لگ سکتا ہے اسی لئے میں نے آپ سے پوچھا برمیچ رانے جی اب جو وقت ہے آنے والا وہ انڈیا کے لیے کتنا چیلنجنگ ہونے والا ہے ایک ایسی سرکار بنے گی جو انٹی شیخ حسینہ ہے جس میں آبابی لیگ نہیں ہے جو کی پرو انڈیا مانے جاتی تھی تو انڈیا دکھائی دیتی تھی کیا سیچویشن بھارت کے لیے زیادہ چنتہ جنک ہونے والی آنے والے دنوں میں اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ جو سرکار بنے گی انٹرم سرکار وہ انڈیا فرنڈی سرکار نہیں ہوگی یہ ساب ظاہر ہے جس طرح کے elements اب اب جو رائس ہو رہے ہیں اور جس طرح کے actions آرمی چیلٹ نے لیے ہیں جس طرح سے وہ جماعت کو بھی freedom دے رہے ہیں جس طرح سے خالدہ زیا اب ان کو ہاؤس ایرس سے نکالا گیا ہے اور بی این پی اب ایک پاورفل فورس بن رہا ہے دوبارہ تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ سرکار بھارت کے حیطوں میں نہیں ہوگی یہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے حیطوں کی خلاف کام کرے اگر وہ بھارت کے حیطوں کے خلاف کام کرتی ہے تو بھارت کو ایک بہت ہی tough policy approach ڈاپ کرنا پڑے گا اور ڈاکا کو اپنے جو ریڈ لائنز ہیں وہ ساب ساب بتانے پڑے گے کیونکہ ایک طرف تو بھارت ابھی کافی careful اور cautious policy پورو کر رہا ہے مگر اگر بانگلہ دیش کی نئی سرکار انٹی انڈیا سرکار ہوتی ہے تو بھارت کو ایک proactive approach ڈاپ کرنا پڑے گا تو رفتل اسلام صاحب سے پوچھ رہتا ہوں جو کہ بنگلہ دیش کے citizen ہے اسلام صاحب کیا situation یہ ایسی unreveal ہو رہی ہے کہ انڈیا کے لیے challenging ہوگا کیا نئی حکومت چاہے وہ interim ہو چاہے وہ اس کے بعد نئی سرکار بنے جس میں عوامی لیگ ابھی تو نہیں دکھائی دی رہی ہے سینیاریو میں کہیں بھی تو وہ اس کا approach کیا ہونے دیکھیں اس میں تو بہت ساری چیز ہے کہ پہلے یہ بولنا چاہیے کہ جو کوٹا reform پورٹس تھا وہ تو بہت چھوٹا ایک پورٹس تھا جون پہ شروع ہوا تھا وہ تو ایسی کوئی چیز نہیں تھا کہ گورنمنٹ کیلئے گورنمنٹ کیلئے بہت easy تھا لیکن گورنمنٹ نے بہت time ویسٹ کیا اس کے پیچھے مطلب جب ہائی کوٹ کی جو رولنگ آیا تھا کہ کوٹا فیٹ سے لے آنا ہے تب اس کے ساتھ ایک option بھی تھا کہ you can change the ratio of quota so the government اس وقت اس کو ریشیو کو change کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا اور ہم لوگ نے دیکھا کی جو student protesters ہے اس اور including prime minister کچھ بات کیا جس میں اور بھی anger ہو گیا یہ جو protesters ہے اس کے بیچ میں کچھ باندہ مار گیا ادھر کوئی evidence بھی تھا کہ amnesty international کو مار دیا پولیس نے اور دیکھائی دی رہا تھا ویڈیو پہ ویڈیو بھی 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 دیکھائی دیا کہ جو students مدد مانگا ordinary citizens کو تو اس کی بات دیکھا دیا کہ بہت ساری لوگ اس پی ان بول ہو گیا تو مس پوٹیسٹ ہو گیا تو آپ دیکھ رہے کہ بہت رسپونس ہوں گا میں وقت کی کمی ہے کیا بانگلہ دیش فنڈیمنٹلیس کے ہاتھوں میں جا رہا ہے کیا پوٹیسٹ بہت 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 مجھے تو بہت ہی رسپونس باندھا ہے اور جو پسلے تین ہفتے میں آگر آپ دیکھیں گے تو اندین میڈیا کی ساتھ بہت ساری انٹرویوز پر اٹین کیا اور اس کا جو ایٹیچوڈ ہے وہ تو اپن ہے نا تو مجھے نہیں لگتے ہم لوگوں کی ویٹ کنا پڑے گا کیونکہ صرف دو دن ہوا جو گورنمنٹ پال ہوا تو ابھی ابھی بہت ہی آرلی ہے بولنے میں کی کیا ہو جا رہے ہے لیکن مجھے ابھی تک جو لگ رہے ہے جو ابھی جو مطلب انٹرم گورنمنٹ فور موڑ ساری معافی چاہتا